تو سجاد شاہ یوٹیوب چینل مائے ٹوڈے لیکچر اس آن او آئی سی ارگنائیزیشن آف اسلامی کوپریشن پریویسلی نون از ارگنائیزیشن آف اسلامی کانفرنس بٹ لیٹر آن چینج تنہیم این ناوڈیز ایٹیز نون از ارگنائیزیشن آف اسلامی کوپریشن او آئی سی او آئی سی کیا ہے جی اسلامی اتحاد کی جو تنظیم ہے یہ کب بنی کس مقصد کے لیے بنائی گئی اس کے کچھ بنیادی حقائق کیا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا تھا بنائے جانے کا اور یہ کتنی اس میں کامیاب ہوئی اس پر آج کی کلاس میں بحث کی جائے گی تو سب سے پہلے کچھ اس کے ایفیکٹس دیکھتے ہیں فاؤنڈیڈ ان سیپٹمبر ٹونٹی فائف نائنٹین سکسٹی نائن پچیس ستمبر انیس سو انہتر کو مراکش میں یہ قائم کی گئی مراکش کی شہر ربات میں یہ ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائیزیشن ہے اس کے اندر جتنے بھی مسلمان ملک ہیں وہ سارے آزاد اور خود مختار ملک ہیں اس کی جب یہ بنائی گئی تھی انیشل سٹیج پر تو چوبیس ممالک اس کا حصہ تھے لیٹر آن اب یہ ستاون اسلامی ممالک پر مشتمل ہے جن میں سے ستائیس ملک جو ہیں وہ بریعظم ایشیا میں واقع ہیں تائیس ممالک بریعظم افریقہ میں واقع ہیں جبکہ پانچ ملک جو ہیں وہ بریعظم یورپ میں واقع ہیں اوفیشل لینگویجز کی اگر ہم بات کریں تو ارابیک انگلیش اینڈ فرنچ یہ تین اس کی اوفیشل لینگویجز ہیں اس کا ہیڈکوارٹر واقع ہے جدہ سہودی اراب میں سہودی اراب کی شہر جدہ میں او آئی سی کا ہیڈکوارٹر واقع ہے اب اصل جو بات ہم نے سمجھنی ہے وہ ہے میجر انسیڈنٹ دیٹ ایس ال اکسا ماسک کا جو واقعہ تھا جہاں سے او آئی سی کی بنیاد پڑی تو اکیس اگست انیس سو انتر کو فلسطین کے شہر یروشلم میں مسجد اکسا پر ایک حملہ کیا گیا آگ لگائی گی اس کی وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھائی جاتی تھی وہاں پر جان بوجھ کر آگ لگائی گی تھی ایک آسٹریلین شہری تھے جن کا نام تھا مائیکل روہن انہوں نے اس میں مرکزی کردار ادا کیا اور آگ لگائی انہوں نے اس آگ لگانے کے بعد جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمان تھے ان کے اندر ایک تشفیش کی لہر دوڑی اور اس کے نتیجے میں مسلمان اگٹھے ہوئے اور ربات جو مراکش کا شہر ہے وہاں پر مل کر ایک تنظیم قائم کی گئی اس تنظیم کو او آئی سی کا نام دیا جاتا ہے یہ جب اس کا پہلا سمیٹ منقت کیا گیا اس کے اندر ایک قراردات پاس کی گئی یہ کیا تھی کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں اس قراردات میں یہ واضح کیا گیا کہ وہ اپنے ایک دوسری کے ساتھ باہمی افام و تفہیم رکھیں گے اتحاد رکھیں گے اور شعبہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تحاون کریں گے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے وہ بات کریں گے دنیا کو بتائیں گے اس پلیٹ فارم پر جس کو او آئی سی کا نام دیا جاتا ہے او آئی سی کی اگر ہم کچھ بیسکس کی طرف جائیں اس کے ایمز کو دیکھیں اوبجیکٹیوز کو دیکھیں تو کچھ پوائنٹس کی فارم میں یہاں پر موجود ہیں یہ اس کے بیسک اوبجیکٹیوز ہیں تمام ممبر موالک جتنے بھی اسلامی موالک ہیں وہاں پر اسلامی اقدار کی حفاظت کی جائے گی او آئی سی کے جتنے بھی ممبر موالک ہوں گے وہاں پس میں ازارے یکجیتی رکھیں گے تحاون کو بڑھایا جائے گا مختلف شعبوں میں چاہے وہ معاشی سطح پر ہو معاشرتی سطح پر ہو ثقافتی سطح پر ہو سائنٹیفک ہو کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے ہو تو اس پلیٹ فارم پر او آئی سی کے پلیٹ فارم پر تمام مسلمان ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی فضا کو برقرار رکھیں گے اپ ہولڈ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی پوری دنیا کے اندر امن اور امان کے خان رہیں گے امن کو سفورٹ کریں گے اور ریزالونگ پرابلمز آف امہ جتنے بھی مسلم امہ کے مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے او آئی سی کام کرے گی اس مقصد کی حصول کے لیے پچیس سپٹمبر انیس سو انہتر کو او آئی سی قائم کی گئی اگر ہم او آئی سی پر اوہرال جہیزہ لیں کہ انیس سو انہتر سے لے کر آج تک او آئی سی کتنی ایفیکٹیو رہی تو زیادہ طرح ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ او آئی سی جو ہے وہ کامیابی سے اپنے ٹارگٹس کو پورا نہیں کر سکی یہ فیل رہی ہے چاہے وہ عرب اسرائیل کی وار ہو چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو امت مسلمہ کو دربیش جتنے بھی مسائل تھے اس کو فحال طریقے سے حل کرنے میں او آئی سی ناکام رہی ہے لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ او آئی سی اقوام متعدہ کے بعد یونائیٹڈ نیشن کے بعد دوسری ایک بڑی تنظیم ہے اس کے اندر تین بریعظموں کے ستاون ملک شامل ہیں اور ایک بڑی آبادی ہے جو اس کا حصہ ہے تو اس کو اپنا ایک ایفیکٹیو رول ادا کرنا پڑے گا آنے والے وقت کے لیے اور اپنے جو مسائل ہیں جن کی بنیاد پر او آئی سی قائم کی گئی تھی اس کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے